رام رام کشن بھائیو کشن بھائیو گیہوں کی فصل میں پلاپن آنے کے کئی کارڈ ہوتے ہیں میں نے کئی ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے اور آپ کو سلوشن بھی بتا ہے اور آج کہ اس ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر سے میں اسی بارے میں بات کرنے والا ہوں گی گیہوں میں اگر آپ کی فصل میں اب بھی پلاپن ہے تو وہ کن وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں کیول ایک ایسپریے کے دوارہ آپ اس پلاپن کو ہٹا سکتے ہو یعنی دور کر سکتے ہو اور وہ بھی کافی کم خرچ میں کشن بھائیو آپ کی فصل دوبارہ سے بڑا وار کے اوپر آئے گی زیادہ پھوٹا ہوگا الگ ہی آپ کو ایک آرہ پن اس میں دیکھنے کو ملے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں کشن بھائیو سر سے پہلے تو ید ہی ہم بات کریں گے کہ گہوں کی فصل میں پلاپن آنے کے کیا کارڈ ہوتے ہیں کیا وجہ ہوتی ہے تو اس میں مکھ روپ سے ہوتا ہے کہ پوسکتتوں کی کمی ہونا مٹی میں خاد کی کمی ہے تو گہوں میں پلاپن آ جاتا ہے دوسرا اگر جڑوں میں کوئی شمیشیا ہے جیسے پھنگس ہے کوئی کیٹوں کا اٹیک ہے جڑوں کا وکاس رک گیا ہے نئی جڑے نہیں نکل رہی ہیں تو بھی گہوں میں پلاپن آ جاتا ہے بڑا وار رک جاتی ہے اس کے علاوہ کئی بار موسم میں بھی پریورتن ہونے کی وجہ سے کشن بھائیو اس میں پلاپن ہو سکتا ہے یہ کافی کم بار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس شمیر پر گہوں میں خرپتوار نہ سکتے کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے جو خرپتوار نہ سکتے کرنے کی وجہ سے بھی پلاپن ہو سکتا ہے یہ ہے جو آپ گہوں کا کھیت دیکھ رہے ہو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیچے کی پتیوں میں پلاپن ہے اور اس میں دس سے بارہ دن پہلے شچائی کی تھی اس کے ساتھ میں یوریا بھی ڈالی تھی اور اب تین چار دن پہلے ہی اس میں خرپتوار نہ سکتا اس پرے بھی کیا تھا اور اس میں دوز تھوڑی زیادہ ڈل گئی تھی اس کی وجہ سے بھی اس میں پلاپن آ گیا ہو لیکن اس کے علاوہ اس میں جنک میگنیشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں میگنیش کی بھی کمی ہو سکتی ہے یا پھر بورون کی بھی کمی ہو سکتی ہے نائٹروجن کی بھی کمی ہو سکتی ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس پلاپن کو ٹھیک کرنے کے لیے کون کون سے خادگی شپریے کریں کیسے کریں کتنی ماترہ میں کریں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دو کہ اگر پوسکتتوں کی وجہ سے پلاپن ہے تو کشان بھائیو اس شپریے سے یہ پلاپن دور ہو جائے گا اگر موسم کی وجہ سے ہے تو بھی اس شپریے سے کافی پھائیدہ ملے گا اگر آپ کی فصل میں یہ پلاپن کھرپتوار ناسک شپریے کا پریوب کرنے سے ہوا ہے بڑا وار میں ایک کمی ہوئی ہے تو وہ ہے شپریے کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس خاد کا شپریے کرنے سے آپ کی فصل سے جہر کا یا پھر جو آپ اپنے کھرپتوار ناسک کا شپریے کیا تو اس کا پرباہ کم ہوگا آپ کو کافی اچھا ریزلٹ اس کا دیکھنے کو ملے گا اس کا شپریے کرنے کے بعد میں خاد کا شپریے کرنے کے بعد میں تو چلیے بات کرتے ہیں کون سی خاد کا آپ کو شپریے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے کھیت میں پانی لگانا ہے اپنی گیوں کی فصل میں پانی کے ساتھ میں یوریا ڈالنا اور کسیر بھائیو یوریا سے ہمارے پودوں کو نائٹروزن ملے گی نائٹروزن کی کمی ہوگی تو پلاپن آٹومیٹک دور ہو جائے گا اس کے بعد میں پانی لگانے کے دو تین دن بعد میں آپ کو شپریے کرنا ہے آپ چاہے تو دوسرے دن بھی کر سکتے ہو لیکن پانی ضرور لگائیں تو سب سے پہلے تو آپ جنک لیں جنک چلیٹیڈ جو بارہ پرتیشت میں آتا ہے پرتی اکڑ ایک سو بیس گرام آپ لے سکتے ہو اگر وہ آپ کو نہ ملے تو آپ جو تیتیس پرتیشت والا جنک سل بھیڑ ہے تو وہ آپ لے سکتے ہو سات سو گرام ان دونوں میں سے ایک پرکار کا جنک آپ کو لینا ہے کوئی بھی لے سکتے ہو اس کے ساتھ ہی پھیرس سلپیٹ جو انیس پرتیشت میں آتا ہے پان سو گرام لینا ہے میگنیشیم سلپیٹ ایک کلو گرام آپ کو لینا ہے اور اسی کے ساتھ میں میگنیش سلپیٹ لینا ہے دائی سو گرام آپ کو اور سو گرام برون لینا ہے تو یہ سب ہی پوچھ سکتتا ہوں یہ سب ہی خادم میں آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو ان کا سب کا الگ الگ برتن میں یا بالٹی میں ان کا گھول بنانا ہے آپ کو اور گھول بنانے کے بعد میں ان سب ہی کو مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح مل جائیں آپس میں تو آپ کو ٹنکی بھر کے ایک اکڑ میں اسپریے کر دینا ہے اس میں پانی کی ماترہ رکھنی ہے پرتی اکڑ کے حضاب سے آپ کو ایک سو بیس سے تیس لٹر پانی کی ماترہ کے ساتھ میں آپ اس کا اسپریے کرتے ہیں تو آپ کو دو سے تین دن کے دوران ہی کشان بھائیو کافی اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا گہو کے علاوہ دوسری فصلوں میں بھی آپ اس کا پریوک کر شکتے ہو تو کشان بھائیو آپ اس مکس کمینیشن کا اس سالوشن کا بلکل یوز کر شکتے ہو دوسری فصلوں میں بڑا وار کے لیے بھی آرام سے یوز کر شکتے ہو گروت کو اچھا کرنے کے لیے زیادہ پھٹاؤ کے لیے اور پیلاپن دور کرنے کے لیے تو آپ اس کا دوسری فصلوں میں بھی پریوک کر شکتے ہو تو اس پرکار سے آپ گہو میں اگر آپ کے پیلاپن ہے تو اس کا اسپریہ کریں نشطی طروب سے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا کشان بھائیو اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو کشان بھائیو اس ویڈیو کو کشان ہٹ کے لیے دوسرے کشان بھائیو تک شیئر ضرور کریں تاکہ انہیں بھی اس جانکری کا لاب مل سکے اور اسی پرکار کی کھیتی بڑی اسے سم مندت جانکری کے لیے کشان ہلپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیا واد